امران خان کے آٹھ ہزار جسمانی ریمان کے بعد آج سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کرے گا امران خان پر القادر ٹرس زمین کے کیس میں مبجنہ کرپچن کا الزام اس اشتر روز القادر ٹرس کیس میں گرفتار امران خان کو پولیس لائنز اسلامباد میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا ڈیب نے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی صدا کی عدالت نے سابق وزیراعظم کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے انہیں لیٹ کی تحویل میں دے دیا تو اشتر خانہ کیس میں ڈسٹرک اینڈ سیشن کوڈ نے چیرمن پی ٹی ای امران خان پر فرد جرم آئید کر دی تو اشتر خانہ کیس کی سماعت پولیس لائن ہیڈ پورٹر ایچ الیون کے گیسٹ ہاؤس میں ہوئی جہاں امران خان کو پیش کیا گیا ایڈیشنل سیشن جد ہمایوں دلاور نے آج امران خان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے ذاتی حصیت میں طلب کیا تھا عدالت نے امران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئید کر دی سابق مجید امران خان کی گرفتاری کے بعد ملت میں ہونے والے اتجاج کے دران پرت شدد واقعات پر پاک فوج کی جانب سے رد عمل سامنے آ گیا پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ نو مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شر پسند اناثر عوامی جذبات کو اپنے خود ورز مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاق پر کسی بھی حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی ذمہ داری اس سی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے پی ٹی اے نے سرکاری ملاق پر حملہ کر کے ناقابل معافی جرم کیا قوم سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے سیاسی جوادوں نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا سیاست میں انتقامی کارمیوں کا اچھا انجام کبھی نہیں نکلا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار برسوں میں مقدمہ نہیں چہرہ دیکھا جاتا تھا دیکھا جاتا تھا کہ کس کو جیل بجوانا ہے کس کو نہیں عمران خان کا چار سالہ دور تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا عمران خان ایک روز اعلان کرتے تھے دوسرے دوز گرفتاری ہو جاتی تھی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدار عبت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحل پر گھور کیا گیا اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے دوران گزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ برطانیہ کے حوالے سے شرکہ کو آگاہ کرتے ہو کہا کہ برطانیہ کا دورہ انتہائی کامیاب رہا وفاقی کابینہ نے مختلف شہروں میں پرتشدر واقعات کے دوران املاک کو نقصان پہنچائے جانے کی شدید مضمت کی اور اس کے خلاف قرارداد بھی منظور کی اجلاس میں وزارت الداخلہ کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب خیبر پختونخہ اور اسلام آباد میں فوج کی تائیناتی کی منظوری دی گی سابق وزیرافی برنان خان کے بعد تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں اسد عمر اور فوات چوہری اور دیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا سابق بھاقی وزیرافی برطانیہ کو پولیس نے سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا پولیس تحریک انصاف کے راہنمار کی گرفتاری کے لیے بارہ گھنٹے تک ادالت عزمہ کے باہر موجود رہی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فوات چوہری نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کسی وکیل کو اس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے بدکسلتے سے وکلا کو تقسیم کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت تمام طبقات ہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اسلام پات کے ترنور ریلوے سٹیشن پر پاکستان تحریک انصاف کے ملہرنگ کا حملہ توڑ پھوڑ کے بعد امارت کو آن لگا دی پاکستان تحریک انصاف کے چیر عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی اے کارکنوں کے جانب سے ملک بھر میں جلاو گہراو اور مظاہرے جاری آگ لگنے کی وجہ سے ریلوے سٹیشن کا ریکارڈ فنیچر اور دیگر سامان جل گیا پی ٹی اے کارکنوں کی اسلامباد پولیس لائنز میں داخل ہونے کی بھی کوشش پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے ملک کے بیشتر شہروں میں تعلیم ادارے اور انٹرنر سنوستی سے روز بھی بن جس سے شہریوں کو شبید مشکلات کا سامنا لاہور میں پی ٹی اے کارکنوں کی جانب سے زمان پارک کی طرف جانے والے راستے کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ڈنڈا بردار فورس موقع پر موجود مار روڈ تا دھرم پورا انڈر پاس تا کنار روڈ ایک طرف سے مکمل پر بند راستہ بند ہونے کے ویسے ٹریفک کی روانی شبید متاثر موسیقی